لگزنبرگ یورپ کا سب سے چھوٹا ملک اور اس کی امیر ترین ایکانومی میں سے ایک ہے اس کی عبادی صرف چھ لاکھ چھپن ہزار ہے اور رقبے کے لحاظ سے لگزنبرگ نیو یارک شہر سے سنتالیس گنا چھوٹا ہے لیکن اس کا جی ڈی پی پر کیپٹا ایک لاکھ چھپیس ہزار یو ایس ٹی جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے آخر لگزنبرگ اتنا چھوٹا سا ہونے کے باوجود اتنا امیر ملک کیسے بنا؟ اس سوال کا جواب ہم جانیں گے ہسٹک سپلولر کی آج کی اس ویڈیو میں اٹھارہ سو پندرہ میں لگزنبرگ نے اپنی ازادی کا اعلان کیا لیکن کسی بھی پڑوسی ملک نے اس چھوٹے سے ملک کی ازادی کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا ایسا اس لیے تھا کہ اس وقت لگزنبرگ کے علاقوں کی ملکیت نیدر لینڈ کے بادشاہ ویلیم دا تھرڈ کے پاس تھی لگزنبرگ کی غریب اکانومی اس وقت آئرن یعنی لوہا اور زراعت پر مبنی تھی ایٹین سکسٹی سیون میں بلاخر لگزنبرگ نیدر لینڈ سے مکمل طور پر ازاد ہو گیا یہ لندن میں ہوئے ایک معایدے کے وجہ سے ہوا تھا جس میں لگزنبرگ کو ڈچ حکمرانی سے ایک ازاد ملک بنا دیا گیا انیس سو بطالیس میں لگزنبرگ زولویرین جسے چرمن کسٹم یونین بھی کہا جاتا تھا کہ میمبر بن گیا اور مختلف چرمن ریپبلکس کے ساتھ ازادہ نہ تجارت سٹارٹ کرتی یہ انڈسٹیر ریبولیشن کا زمانہ تھا اس لئے تقریبا ہر چیز میں آئرن کا استعمال ہوتا تھا اور بہت سی مغربی اکانومیز میں اس کی مانگ بہت زیادہ تھی لگزنبرگ اس وقت آئرن سے بلیسپ تھا جسے اس نے دوسری اکانومیز کو بڑے سکیل پر ایکسپورٹ کیا جنہیں سنتی ترقی کے لیے آئرن کی اشد ضرورت تھی فار اگزیمپل اس دور میں نیو یارک میں بننے والی بلڈنگز اور پریجز میں زیادہ تر لگزنبرگ کا آئرن استعمال ہوا تھا اس طرح آئرن نے لگزنبرگ کی اکانومی گروت کو بہتر بنانے میں بہت مدد کی یہی وجہ ہے کہ سٹیل کی دنیا کی سب سے بڑی کامپنی اور سیلر مطل لگزنبرگ میں مجود ہے 1950 میں لگزنبرگ یورپی یونین کا ممبر بن گیا جس کی وجہ سے اس نے یورپ میں ازادہ نہ تجارت سٹارٹ کرتی 1970 کی دہائی میں امریکہ کے بڑے بڑے بزنس گروپس یورپیان مارکٹ میں پھیل رہے تھے لگزنبرگ میں رولز اینڈ ریگولیشنز اور کم ٹیکسز ہونے کی وجہ سے ان کامپنیز نے اپنا یورپیان ہیڈکوارٹر لگزنبرگ میں قائم کیا 1980 میں یورپیان انویسمنٹ بینک اور 2008 میں ایمازون نے اپنا یورپیان ہیڈکوارٹر لگزنبرگ میں قائم کیا آج لگزنبرگ میں منیموم بیجیز 2500 یورپ بار منت ہیں جبکہ ایوریج سیلری 500 یورپ پر منت ہے اور لگزنبرگ میں 2020 سے آل پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی بلکل فری کر دیا تھا یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ایمیگرنٹس کی تداد بہت زیادہ ہے لیکن یہ یورپ کے مہنگے ترین ممالک میں سے بھی ایک ہے لگزنبرگ میں کرائم ریٹ اور ٹیکس بہت کام ہیں جس کی وجہ سے بہت سے بڑی کامپنیز کا ہیڈکوارٹر لگزنبرگ میں ہے اور یہی اس کی ایکانومی کروت کی بڑی وجہ ہے یہ تھی اسٹک سپلورر میں لگزنبرگ کی آج کی کہانی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تھینکیو فار واشنگ